ملتان واسا مہنگائی کے طوفان میں غریبوں کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سرگودہ، دیرہ غازی خان سمیت دیگر شہروں میں ٹیماتر کی قیمت سنکر شہری لال پیلے ہو گئے ٹیماتروں اور آلووں کی سنچری سبزیاں غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں شہریوں نے انتظامی سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں فضا کو محلیاتی آلوگی سے پاک کرنے کا میشن سموک کی روک تھام کے لیے ملتان ویسٹ مانیجمنٹ ان ایکشن ایم ڈیو ایم سی کی فیل ٹیموں کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں آفیسرز کالونی میں مایانا سکول کا عملہ ویسٹ کو آگ لگاتے ہوئے پکڑا کیا کودے کو آگ لگانے پر سکول انتظامیہ کو جرمانا آئندہ آگ لگانے پر انوائنمنٹل ایکٹ کی تحت کاروائی کا اندیا دے لیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا دورہ بہاولپور پولیس کے چاکھو چوبندستے نے سلامی پیش کی آرپیو بہاولپور محمد زبیر دریشک سمیت ڈیویزن بھر کے ڈی پیوز نے استقبال کیا یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پاتحہ خانی کی پولیس دربار کا پاسنگ سنگے بنیاد بھی رکھا میں پانی فراہم کنیواری وارٹر سپلائی سکیم دس دن سے بند شہری پریشان ہاؤسنگ کالونی محلہ منظور آباد سمیت متعدد علاقوں میں پانی کی ایک پلت پیدا ہو گئی اہل علاقہ کا مینسپل کمیٹی سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دوسر جانب مینسپل آفیسر کا کہنا ہے کہ جلد وارٹر سپلائی سکیم باحال کر دی جائے گی سرگودہ ریلویس ٹیشن پر مسافروں کی آمد و رفت کے لیے بنایا جانے والا گیٹ بند مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مسافر بھاری بھرکم سامان اٹھا کر طویل راستے سے سٹیشن جانے پر مجبور ریلوی انتظامیہ کے مطابق وارک تھرو گیٹ لگانے پر داخلی دروازہ بند کیا گیا تھا ملتان میں گھنٹہ گھرچوک پر بنایا گیا گھڑیال ایک عرصے سے غیر فال مشین اور یو پی ایس غائب ہونے کی وجہ سے گھڑیال کام نہیں کر رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کے جانب سے گھڑیال کے گھر پودے تو لگا دیے گئے مگر اسے فال نہیں کیا گیا ملتان میں یوٹ ایمپیکٹ تنظیم کے جرے تمام سیمینار سینئر سائیکالوجسٹ منیزہ بٹ نے لیکچر دیا سیمینار میں خواتین پر تشدد حراسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے اور ان کے حقوق بارے آگاہی تھی گئی تایا پرندوں کو پالنے کا خوبصورت شوق ملتان میں شہری نے خوبصورت رنگ برنگے پروں والے درجنوں سرخا پال لیے خوبصورت پروں کی پھر تھکراہٹ اور چہ جہاہٹ نے دل کو خوب لل جائے